لیڈیز اور جنڈلمن زوردار تالیوں سے ہماری جو ہی ینگ جنریشن ہے فلم انڈسٹری کی ان کا زبردست طریقے سے سواگت ہونا چاہیے آپ کے بیچ میں بہت بہت سواگت آپ چاہ رہو گا ایلیزے میں شروعات کرنا چاہوں گا آپ سے دیکھیں جب آپ ایک ایسی فلم انڈسٹری میں ایک ایسی فیملی سے آتے ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے سوپرستار ہوں سب سے بڑے سوپرستار ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیسے شروعات کریں میں نے آپ کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا فلم انڈسٹری جوائن کرنے کا تو پھر کیسے کیسے آپ کو لگا کہ مجھے فلم کرنی ہے فلموں میں آنا ہے مجھے پتہ نہیں تھا اگر مجھے ایکٹنگ کرنی تھی یا مجھے فلمیں کام کرنی تھی I was not sure which path I wanted to take but I knew I wanted to work in film and I knew I wanted to do something creative اور ایسے کچھ you know I never like to say I had any pressure مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بولن کے لئے because it's been actually a very blessed and amazing journey for me with my family support with the support of the people that support my family so it's been great and I'm really grateful to be a part of this panel and to be here representing that sir تو راجویر یہ سوال تو میرا آپ سے بھی ہے دیکھئے جب دادا جو ہیں وہ سوپر سٹار ہوں فلم اندرسٹری کے اور پتا آپ کے وہ دھائی کلو کا جو مکہ ہے اور باوی دیول ہوں ایسی فیملی سے جب آپ آتے ہیں تو کتنا پریشر آپ کے پاس تھا اور پھر آپ تو بھائی بھی ہیں تو کیا لگا آپ کو کہ مجھے بھی اسی چیز کو کرنا ہے فلم اندرسٹری میں ہی اپنے پیر جمانے ہیں کدم جمانے کتنا آپ کے لیے آسان تھا اور کتنا موسکل تھا I don't think you can escape it when it surrounds you so much no matter how many other jobs I wanted to do other careers I wanted to take in the end acting was always there and for your other thing for pressure yeah there's a lot of pressure you can't escape that shadow so you try to really you know carve your own path and you just keep trying and trying and trying otherwise you just be eclipsed in there shadows forever نہیں تو فلم میں جب آپ آئے ہیں تو آپ دادا کو زیادہ سوچ کے آئے دیماغ میں کی دادا جیسا بننا ہے ان کی جیسی acting کرنی ہے یا آپ کے گھر میں سانی دیول جو ہیں آپ کے پتا ہیں ان کے جیسا بننا ہے بابی دیول جیسا بننا ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں جب آپ آئے فلم اندرسٹری میں یا آپ نے ایک الگ ایڈنٹیٹی بنانی ہے I just wanted my own identity I can't do what they do no matter how much I try بالکل دیکھیں ظاہر بات آپ کے لئے تھوڑی دگر بہت مشکل ہے ویدانگ آپ کے بارے میں ہم نے سنایا کہ بھائی اگر لکس کی بات ہوتی ہے دکھنے کی بات ہوتی ہے تو صرف ایک نام ہے وہ ہے ویدانگ تو یہ جو popularity ہے آپ کی پہلی فلم جو آپ نے کی اس کے بعد سے یہ چیزیں تو آپ کو سننے کو مل رہی تھی تو جو پہلی فلم کا انوبھاف تھا اور وہ بھی ڈائریکٹر اگر میں کہوں تو ان کی کتنی سوپر ہٹ فلم تھی جو پہلی فلم وہ نے بنائی تھی how was the experience سر بہت ہی اچھا experience تھا میرے بہت نیا تھا یہ سب کیونکی ایسے بچمن سے پلان لی تھا کہ میں فلم میں کام کروں گا ایکٹر بنوں گا یہ کالج میں ایک 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 چسکا چھڑا فرسٹ ایر کالج میں کی موڈلنگ میں ترائی کرتا ہوں اور میں اس سے پہلے ایک سنگر تھا تو میں موسک بناتا تھا گٹار بچاتا ہوں so it started like that and then eventually I started auditioning کیونکی میری ایجنسی نے بولا تھوڑے auditions دو and دھیرے دھیرے audition دیتے دیتے ایک audition land ہوا اور تو مطبع I just consider myself lucky ایسے کچھ پلان نہیں تھا لیکن یہ ہو گیا and I'm very grateful for it اور expectations تو کچھ تھے نہیں کیونکی کچھ مطبع I never expected to be in that position so yeah whatever is happening right now it's all bonus بلکل تو ladies and gentlemen آپ چاہیں گے چونکی گانے کا ذکر کیا ہے ابھی تو نہیں لیکن تھوڑا سا آگے آپ کہیں گے آپ کا گلہ خراب ہے مجھے معلوم ہے وہ آپ ضرور کہیں گے لیکن آپ سننا چاہیں گے ضرور کہ یہ کیا گاتے ہیں کیسا گاتے ہیں آپ دیکھنا چاہیں گے سننا چاہیں گے ایک بار ذرا بول دیجی آپ ایسا ہوگا تو دیکھیں اب آپ کے اوپر آپ کو سوچنے کا ہم نے ٹائم دیا جب تک میں پلک سے بات کرتا ہوں میں واپس آپ کے پاس آنگا پلک ذرا آپ بتائیں آپ کی جو پہلی فلم تھی اس میں ایک بڑے سٹار آپ کے ساتھ تھے اور دوسری فلم میں تو اتنے بڑے سٹار تھے تو وہ دونوں فلموں کا جو آپ کا شروعات ہوئی وہ الگ-لگ experience رہے ہوں گے تو کیسا experience تھا پہلی پچھے کا اور پھر جو دوسری آپ نے اتنے کروڑ کی فلم کر ڈالی سر وہی میں بہت سو بھاگی کی بات مانتی ہوں کہ میری پہلی فلم اتنے کروڑوں کی بھی پر اس میں آپ کو بتائیں یہ ہو گیا کہ ایک کالاکار کے لیے سب سے کٹھن چیز ہوتی ہے باکس آفیس اور وہ ہمارا جو سردر تھا وہ سلمان سر نے لے لیا تو وہ ایک tension میرے شولڈر سے کم ہو گئی تو اس میں ایتنگ یہ experience پورا ہسی مزاکہ ہو گیا مزے کا ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی جو پہلی فلم تھی میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کری تھی کہ مجھے لگا میں صرف سیکھ لیتی ہوں میں ہاں پہ کچھ دے تو نہیں پاؤں گی پر میں سیکھ لیتی ہوں اور وہاں پہ میں نے صرف سب کچھ نچھوڑا ہے میں نے آس پاس دیکھا ہے میں نے اچھا ایسے کرتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں میں نے سب سیکھ لیا ہے وہ تھی میری پہلی فلم اور جو میری دوسری فلم ہے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے پر وہ سنجے ددھ سر کے ساتھ ہے وہ بھی اس میں ہے اتنا نہیں جتنا سلمان سر تھے کسی کا بھائی کسی کی جان میں پر سنجے سر پروڈیوسر بھی ہیں تو اس میں تھوڑی زیادہ ہیوی لوڈنگ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو میں پارٹ ون میں سیکھو ایک بڑے سٹار سے پارٹ ٹو میں دوسرے بڑی سٹار کے سامنے جا کے یہ مجھے پتا ہے ہاں یہتنا مجھے آتا ہے تو یہ تھوڑی پرپیر ہوگی میں سلمان سر کی وجہ سے تو بس بھائی لکھی ہوگی ہاں اتنے بڑے سٹار ہیں آپ کو بالکل فیل نہیں ہونے دیا ہوگا جب آپ فیلم بن رہی تھی جب وہ شوٹنگ چل رہی تھی ایسا تو فیل نہیں ہونے دیا آپ کو ای تنگ وہ کبھی کبھی خود بھول جاتے ہیں کہ وہ بڑے سٹار ہیں ان کو بہت اچھا لگتا ہے سب کو ایک جیسا رکھنے یعنو کی سب کو ایک جیسا رکھیں ان کو بہت اسپیشلی اگر کوئی ان کو لگتا ہے نا بچہ ہے ان کو بہت پیار سے رکھتے ہیں بہت ہمیشہ سکھانا ان کو بہت پسند ہے ان کو ان کو نہیں لگتا کہ ہماری عمر میں کوئی گلتی کر سکتا ہے ان کو لگتا ہے کوئی بات نہیں اچھے سکرو اے نہیں ایسے کرو کوئی بھی چیز بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے بلکل بہت کچھ سیکھا ہے ایسے دیکھے اتنے بڑے کریٹیک اگر گھر میں ہی ہوں جب آپ فلم کر رہی تھی تو کیا ان کی کچھ گائیدنس ملتی رہتی تھی یا پورا چھوڑا ہوا تھا انہوں نے کہ آپ اپنا بیس دو اور بعد میں جب وہ فلم لگی جب انہوں نے دیکھی تو وہ کمپلیمنٹ یا جو بھی انہوں نے کچھ کہا ذرا وہ شیئر کریں ہمارے دشکوں کے ساتھ ایسے بڑی چیز جو تھی was that انہوں نے مجھ پر اتنے یکین کی that he was okay to support a film with a female protagonist like پرے it was the best thing we could have asked for کیونکی I think advice تو بہت لوگ دیتے ہیں but to actually do something for someone physically to make a movie happen to find investors to get the script to get the director اتنا commitment دینے کے لیے it's very I'm really grateful کی انہوں نے مجھے اتنا support کیا and you know more than advice I think it's that وہ جو silent presence رہتا ہے guardian angel جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہم involved نہیں ہو رہے you should be independent you should live your life لیکن دور دور سے وہ دیکھتے رہتے تھے you know کہ I'm here for you and I'm there ایسے کچھ specific انہوں نے بہتا ہے کہ وہ لاد اور ڈانٹ کا mix ہوتا ہے ان کے ساتھ یا بہت زیادہ لاد کرتے ہیں ڈانٹا کبھی کسی بات کے لئے انہوں نے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہمیشہ پیار سے بات کرتے ہیں جب فلم دیکھی تو پہلی بار کیا کہا فلم دیکھنے کے بات actually انہوں نے کچھ بولا نہیں I think that was good he was very happy with it and he said yeah you know کہ بہت اچھی ہے and I think we should go theatrical کیونکہ plan تھا کہ ہم OTT پہ release کریں گے پہلے پھر اس کے باد فلم دیکھنے کے باد ہمیں لگا کہ شاید you know theatres میں ایک چانس ہوگی and I think that was the biggest compliment we received from him he said we should do a theatrical release for فرے so I think that was the best thing بالکل اور ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہیں جب اتنا اپنی محنت سے کام کرتے ہیں بھلی وہ ایسی فیملی سے آتے ہیں جو پہلے فلم اندرسٹی میں لیکن ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے لئے الگ سے جگہ بنا پانا ویدانگر میں آپ کی بات کروں آپ کی جو پہلی فلم تھی اس میں سٹار کٹس تھے شاروخ خان کی بیٹی تھی خوشی تھی اگت سے نندہ تھے تو کیا ان کے بیچ میں آپ وہ فلم کر رہے تھے آپ کے لئے تھوڑا زیادہ مشکل تھا یا بہت آسان تھا کس طرح کا وہ انوبھاب رہا شیوٹنگ کے وقت نہیں مجھے ایسے کبھی feel نہیں ہوا اور feel کرایا بھی نہیں گیا to be honest میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ میں کوئی بھی set پہ پہ ٹوگیدر ہم سب اپنی پہلی فلم کر رہے تھے تو ایسے کبھی feel ہی نہیں ہوا کچھ ایسے ڈائینامک تھا ہی نہیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم ساتھ دوست ہیں اور ایک ساتھ محنت کر کے ایک فلم بنا رہے ہیں تو مجھے کبھی feel کرایا نہیں گیا کہ ہم working with people who are carrying such an immense legacy I چاہیں گے دیکھیں ہم نے ویدانگ سے کہہ دیا انہوں نے promise بھی کر دیا silence ان کا کہہ رہا ہے کہ وہ گائیں گے ضرور بھلی وہ دو لائن گائیں لیکن ہم آپ سے چاہیں گے اتنے popular ڈائلوگ ہیں آپ کے dada dharmendra جی کے sani diol جو آپ کے پتا ہیں ان کے تو ڈائلوگ تو ہم چاہیں گے چونکہ آپ ڈائلوگ ہیں تو کچھ تو ہو جائے ان کا تاکہ ہمیں لگے کہ ہمیں جو ابھی وہ یہ نہیں ہے تو ہمیں لگے ان کی پریزنس یہاں فیلت ہو آپ بتائیں کچھ کر کے ان کا کوئی ڈائلوگ فیمس good thing about movies is you can rewind it and play it anytime so there dialogues as well you don't want to paint the mona lisa again so out of respect for my father grandfather my cha-cha i will not say the dialogue ڈائلوگ 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 اور آپ کے لئے بھی دکھت یہ ہے کہ ما اتنی بڑی سٹار ہیں اور آپ کے لئے بھی اپنی زمین تلاش اپنی جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا بلکہ آپ کے لئے شاید زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ایک پیمانہ سیٹ کیا ہو آپ کے پیرنٹس نے اور لوگ ان کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں دیریکٹر تھے اروندر سر اور میرا ڈیبیو ہیرو تھا ہارڈی اور میں اور اس کی وجہ سے میں آج جہاں پہ ہوں اسی کی وجہ سے ہوں تو اس میوزک آلبن نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور اس کے بار میں نے ایک اور کی پر پھر اس کے بار مجھے لگا کہ گانے میں اور ناچنے میں مزا ہے پر یہاں پہ میرا دل اتنا خوش نہیں ہے میرا دل زیادہ ایکٹنگ میں ہے ہمیشہ سے ایکٹنگ میں تھا اور اگر میں ممی کی بات کروں تو ممی سے جو کمپیرزن ہوتا اس کی بات کروں تو مجھے کبھی وہ ایک پرابلم لگا ہی نہیں کیونکہ مجھے لگا مجھے لگے پھر کیا بلگی تم ممی جتنی اچھی ایکٹر نہیں ہاں تو مجھے دو سال ہو مجھے ٹائم تو دو 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 پھر بات میں بات کریں گے پر مجھے لگتا ہے کہ جو بھی اتنا برا نہیں ہے میں بہت خوش ہوں کہ مجھے میری ممی سے سب کچھ سیخنے کو بلتا ان سے کرٹیک ہی ہے سر کرٹیک ہی ہے پوری کی پوری دیسی ماں ہے یہ غلط کیا یہ گندہ کیا یہ ہو کیا پر جیسے علیزے نے کہا اگر کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو اگر مو بان تب مجھے لگتا ہے ہاں آج کچھ نہیں بولا آج کچھ اچھا ہوا ہوگا پر وہ مجھے ہی سوچنا بڑتا کہ کچھ کیا اچھا ہو ہے اچھا علیزے دیکھیں آپ یہ بتائیں گی کیونکہ سلمان صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا آپ کے تو تین تین اگر میں کہوں مامو ہیں تو وہ ان میں سب سے فیوریٹ آپ کے کون ہیں میں پوچھوں تو اس کا جواب آپ کا ہوگا کہ تین وں ہیں یا پھر کچھ ایسا ہے کہ ایک سب سے زیادر فیوریٹ وہ situational ہوتے تو وہ ہے اور پھر عرباز مامو ایڈوائز دینے میں بہت اچھے ہے ہی ایس ویل سپوکن بہت ایڈوائی ہے تو جبی بھی کسی چیز میں مجھ ایڈوائز چاہیے تو مجھے پوچھنا بھی نہیں پڑتا خود کال آجاتا ان سے سلمان مامو وہ he it's good to be around him کیونکہ وہ یاد دلواتے کہ you need to be young at heart and just like Palak had said وہ بچے ہی ابھی تک تو sometimes ان کے ساتھ رہ کے میں اور یوں ہو گئی تو اچھا پہلی فلم تو ہو گئی اور زاہر بات اس میں پوری طاقت لگی تھی پورے لوگ اس میں involved تھے لیکن اب وہ فلم ہو گئی ہے اب اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ ڈگر جو ہے اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر ایک اوپر اگر سا پریشور رہتا ہے دباب رہتا ہے اس سے نکلنا ہے تو اب جو نیکس آپ کا پروجیکت ہے ابھی کیا بات چیت چل رہی ہے نئی فلم پہ ہو رہا ہے یا وہ کیا پروجیکت ہے کچھ اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں بتا تو نہیں سکتی پت چیزے ہو رہے فرے بہت فرے رسیب ویری ویل کریٹیک بہت اقلیم تھی تو آرہ دیری دیری ابھی دیکھتے اچھا وہ بیسٹ فیمیل ڈیبیو جو آپ کا ہوا تو وہ عوارد جب آپ ملا تھا تو پل یاد آپ کو وہ کیسا عنبھا وہ کیسا experience actually اس مومنٹ میں میں بہت نروز تھی بہت difficult تھا کیونکہ احمد میں گاندینگر میں سوری I think 30,000 people were there on stage تو I got a bit nervous تو وہ پہلا جو تھا وہ یاد نہیں پہلا جو عوارد تھا but I remember the second time میں زیادہ prepared تھی I was more patient I took the moment in تو yeah but وہ انوبав بہت ہی first time was a bit scary دیرے 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 عادت لگ رہی ہے بالکل اور ویدانگ رہنہ آپ کشمیر سے ہیں اتنی خوبصورت جگہ سے ہے کشمیر کے بارے سنتے پڑھتے آپ گئے تو نہیں ہم ممبئی میں رہے ہیں سارے وقت میں ایسا سچ ہے یہ ٹھیک بات ہے تو من ہوتا ہے کشمیر جانے کشمیر کے بارے میں آج آپ کافی کچھ سن رہے ہوں گے پڑھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اتنا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اچھ میرے گراند گراند پیرنس ان کے ایکسپیئنسز میں سنتا رہتا ہوں کشمیر کے تو میرا بچپن سے بہت ہی مانے چانے کا opportunity ابھی ملا نہیں لیکن اس سال ایکشلی پلان بن رہا تھا کہ sometime maybe April میں you know the whole family will go but I always hear the best things about it اور ہم کشمیری لوگ کافی passionate ہے اپنے چکہ کے بارے میں ہمارے کلچر کے بارے میں تو I keep hearing stories بہت تھوڑی کچھ ایک انش اس کا سنا پائیں تاکہ وہ کشمیر میں بیٹھے لوگ آپ کو سنیں کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ اتنا شاندار کام کر رہا ہے فلموں میں کیا شکران کیا شکران is how how are you doing or what are you doing and my name is Vedang and Orzu Dorkut whoever knows that تو وازمان پسند ہے آپ کو خوب ہاں جی اف کھوس بیگست فین آف کشمیری فوڈ آر کشمیری راجویر راجویر میں آپ سے جاننا چاہم دیکھ دھرمین صاحب کا ایک برث دی تھا تو میں انہوں نے کام کیا ہے اتنا پیار ان کو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کا ایک انڈاز ہے لیکن اگر میں سنی جی کی بات کر تو بہت شائع ہیں وہ آپ کے بردر کو بھی میں دیکھا ہے اور اب آپ کو دیکھ رہا ہوں بابی کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کے چاچوں ہیں ان کا شائع پیپل تو جب آپ دادو کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کہتے ہوں کہ کچھ بولا کرو کچھ ہسا کرو تھوڑا سا وہ جو ان کا انڈاز ہے کچھ بولتے چھیڑتے آپ کو لائک جوک میک لائف that's about it پلک اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے near فیوچر میں لوگوں کو دیکھنے ملے ایک ایسی چیز جس جس کو لیکے میں بہت پراؤ ہوں جس کو لیکے میں جانتی ہوں کہ ہاں اس میں مجھے لگتا ہے کہ میں لگا اور مجھے لوگوں کا بہت سارا پیار چوری کرنا ہے ایسی چھوٹو 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 وہ پیار تو آپ کو مل بیرا جلدی جلدی سے چھوٹے چھوٹے آنسر چاہوں گا آپ سے ویدانگ ہم نے آپ کا گانا بھی سننا ہے بلکل آخر میں بھولا نہیں بلکل یاد ہے آپ آپ بتائیے کہ آپ ایک ایک دن میں کوئی فلم دیریکٹر بنتی تو یہ ہے تمانا دل میں میں کوئی فلم دیریکٹ کروں گی ہیرو سلمان خان ہوں گے جی بالکل ویدانگ ہاں جی سنگر ہوتے آپ نے تو بتائی دیا یا سنگر بکوز میری ای بھولنٹ سی میک کریر بکوز بکوز ویدانگ 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 سنگی سنگی سراجوی راب بتائیے آپ تو پوری فیملی ایکٹنگ میں تو کیا اگر ایکٹر نہ بنتے کچھ اور شوک ہے آپ کچھ اور بھی من سکتے تے آپ something in the gaming industry probably gaming development or something پالک آپ میں آپ سچ بوری اس کے آگے چھوڑا چھوڑا بولا کچھ نہیں میں کچھ کچھ نہیں آتا تو بالکل مطلب ایکٹریس چلی آکھر میں آپ چاہیں گے کی ویدانگ ہمارے لئے کچھ دو لائن گا دیں ایک بار زرہ زوردار تالی بجا دیجے تاکہ وہ ماحول بنے وہ گا دیں ویدانگ پلیز دیکھئی آپ کو پریشر کا ماحول بنا دیا آپ چلی گائی اچھ ٹھیک دو لائن گاؤں گا ایل ٹرائے میں چلو ٹھیک ایک گانا ہے لال عشق تجھے سنگ بیر لگایا ایسا رہنا میں پھر اپنے جیسا بس بہت شاندہ زوردار تالی آپ سب کی ایل ز ویدانگ راج ویر پلی بہت بہت ساری شکام نہ آئے آپ کے برائٹ فیوچر کے لئے آپ بہت اچھا کریں نام کریں اپنے جو پریوار کے لوگ ہیں ان کا خوب نام بڑھائیں بہت بہت شکریہ یہاں ہمارے سطھ منچ میں آنے کے لئے تینک یو سو مچ بہت بہت بہت